ارے جس کی شاہ رگ پگڑی ہوئی ہو اگر وہ اکل مند ہے تو شاہ رگ پکڑنے والے کو تمہچہ مار کی اپنی شاہ رگ جھڑاتا ہے پکڑی ہوئی شاہ رگ ہو اور وہ سوچتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یا تو یہ کہو جبان میں پاکستان قائدہ سے محمد علی چلائے قسمیت کو جو شاہ رگ کہا تھا تو غلق کہا اور اگر وہ ساتھ یہ جولے دوراتے ہو تو حکمرانوں شاہ رگ مجدی کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے اب کوئی ملاقات کوئی مذاکرات کوئی یاداش کوئی قراردار اس کو نہیں مانا جائے گا مانا جائے گا تو صرف جہاد کو مانا جائے گا یاد رکھیں کیا کماشا ہے کہ جس کے ہاتھ پہ میزان ہے وہ منافع گل رہا ہے پھولتا کچھ بھی نہیں ایک بار یک جہتی دو بار یک جہتی تین بار یک جہتی آدھا گھنٹا کھڑے ہونا اور پورا ہفتہ بیٹھ جانا یہ کوئی حمایت نہیں کشمیریوں کی یہ یک جہتی کا لفظ تو اب بڑا پھیکا ہو گیا ہے کشمیریوں کے لیے یک جہتی کا لفظ بے مزا ہو گیا ہے کشمیریوں کے لیے چلو پھر عوام تو یک جہتی کا لفظ بول لیں حکمران کے سموں سے اس کا استعمال کرتے ہیں انیس سو اسی کا زمانہ تھا حکمرانوں کی زبان پہ یک جہتی نبے آیا تو پھر بھی یک جہتی دو ہزار دس پھر بھی یک جہتی اٹھارہ میں بھی یک جہتی انیس میں بھی پھر آخر حل یہی ہے کہ یک جہتی میں کہتا ہوں وزیراعظم ہوش کرو اب یک جہتی نہیں گر چھہتی اب گر چھہتی اس واسے ہم نے اپنے مارچ کا نام بھی چلو کشمیر مارچ رکھا ہے کہ یک جہتی اس طرح کرو اس زمن میں کہ سری نگر کرو کرو اللہ کا حکم مانو قرآن کے احکام کی طرف توچو کرو اور جو عملا جہاد ہے اس کے لحاظ سے کرفیو کشمیر کا سری نگر کا جا کے کرفیو توڑو اپنی توپوں کے ساتھ اپنے بموں اور میزائلوں تیاروں کے ساتھ بھیق مانگ کے نہیں ریکویسٹ کر کے نہیں بلکہ اپنے زورے بازو سے سری نگر کا کرفیو توڑ کر دلی میں جا کے اپنا جنڈا رہ رہا ہو